اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھا خیریہ سے اور ہوش ہوں گے اور آپ کو دوسرا عشاء مبارک ہو کیونکہ پہلا عشاء ہتم ہو چکا ہے اور ابھی دوسرا عشاء شروع ہو گیا ہے اور رمضان جانب بڑی جلدی سے گزر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور ابھی نہ میں کر رہی تھی اپتار کی تیاری اور کچھ ویڈیو کلپس میں نے بنائی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کوئی پراپر ولاگ میں نہیں بنا سکیں کیونکہ مجھے بہار تھا تو میں نے کہا چلیں جتنی بھی کلپس ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو اگر کسی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آئند آنے وال تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو بھیل سکیں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ بھی لازمی کریں اور ابھی اتنے میں بنا رہی تھی دائی بھلے کیونکہ مجھے بہار تھا بہار کے وجہ سے نا پتہ ہے جب آپ بہار سے تھوڑا سا ٹھیک ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ کوئی مزید کی سپائسی سی چیز ہو تو میرا دل یہی کر رہا تھا کہ میں نا دائی بھلے بناوں تو یہ میں نے جلدی سے جانا آلو اور چنے جانا ان کو تھوڑا سا چنے تو پہلے میرے پاس بائل پڑے ہوئے تھے آلو کو بس تھوڑا سا میں نے بائل کیا ہے اور اوپر دائی بھلے ڈال دے اور اس کے اوپر جانا میں دائی پدینے کی چٹنے ڈال دوں گی اور کھٹی مٹھی جو میں نے املی کی چٹنے بنائی ہوئی تھی نا فریز کی ہوئی تھی وہ ڈال دوں گی جب آپ نے پہلے سے تھوڑی سی پریپریریشنز کی ہونا روزی کی وجہ سے نا میرا بس زبان بھی پھیس لڑ رہی ہے جب آپ نے تھوڑی سی پریپریریشنز پہلے سے کی ہونا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک تو ٹائم بچ جاتا ہے اور دوسرا کام بھی جھٹ پٹ ہو جاتا ہے جس طرح دائی بھلے میں نے پہلے سے بنائی ہوئے تھے اور چٹنے بھی پہلے سے بنائی ہوئی تھی چٹنے بھی پہلے سے بائل تھے اور تقریباً پانچ دس منٹ میں میں نے یہ دائی بھلے تیار کر لئے تھے اور ابھی اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہے املی کی چٹنے اور دائی بھلے ہمارے ہو گئے ہیں تیار اور ابھی پکوڑے بنا لیں گے پکوڑوں کے لئے آلو کو میں نے اس سائز میں کار دیا آپ کو باتا ہے کہ بچوں کو اسی سائز میں آلو کے پکوڑے اچھے لگتے ہیں پالک والے پکوڑے وہ کمی کھاتے ہیں تو ان کے چھلکے میں کیوں نہیں اتارتے ہوں چھلکے میں ان کے اس لئے نہیں اتارتے ہوں کہ جو زمین میں سبزیاں اکتی ہیں ان کے چھلکوں میں بہت زیادہ غزائیت ہوتی ہے تو اس لئے میں کبھی بھی فرائز میں پکوڑوں میں ہاں سبزی وغیرہ بنانی ہو نا ہانڈی وغیرہ تو اس میں میں چھلکے اتار لیتی ہوں اثر وائی سنیکس میں میں چھلکے نہیں اتارتی ہوں آلو کے اور یہ پکوڑے جو ہیں نا ویسے بھی جلدی بن جاتے ہیں دوسرے جو آلو پالک والے پکوڑے ہیں ان کی جس پت یہ پکوڑے مجھے آسان لگتے ہیں اور بچوں کو پسند بھی یہی ہیں میرے بچوں کو نا بڑے شوق سے یہ والے پکوڑے کھاتے ہیں تو اس لئے میں پھر زیادہ ان کو یہی بنا دیتی ہوں افطار میں کیونکہ افطار کا تصور پکوڑوں کو بغیر ناممکن ہے اور جتنا مرضی بھی آپ بیسن کو چھان کے رکھیں اس کی گھٹلیاں بنی جاتی ہیں حالانکہ یہ جتنا میں نے بیسن سودے میں لے کے آئی تھی رمضان کے لئے اس سارا میں نے چھان کے رکھا تھا لیکن پھر بھی جب بھی میں پکوڑوں میں ڈالتی ہوں اس کی گھٹلیاں ضرور نکلتی ہیں تو یہ پکوڑوں والا بیٹر ہمارا بن گیا ہے ابھی مجھے ساتھ میں تھوڑا سا پلاؤ بھی بنانا ہے کیونکہ بچے کہہ رہے تھے کہ ساتھ میں ماما چاول وغیرہ کچھ بنائیے گا اور یہ والے پکوڑے نا پالک والے پکوڑوں کے نسبت ذرا لائٹ ہوتے ہیں اور یہاں پہ پلاؤ بنانے کے لئے میں نے پیاز رکھ دیا ہے چولے پہ اور چولے پہ اس کو میں نے سلو ہیٹ پہ رکھا ہے کیونکہ ایک دن میں تڑکہ رکھ کے بھول گئی تھی اور وہ جل گیا تھا سارا تو ابھی میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا گھر کا کام بھی کر رہے تھی موپ لگا رہے تھی تو اس لئے میں نے اس کی ہیٹ ذرا سلو ہی رکھی ہوئی ہے گیس نے تو پتہ نہیں کب بانا ہے لیکن یہ الیکٹرک سٹوڑ نے جو نا بڑا اچھا ساتھ دیا ہے رمضان میں بھی رمضان سے پہلے بھی تو ادھر میں نے الیکٹرک چولے پہ میں نے رکھ دیا ہے پلاؤ اور ادھر میں سلینڈر پہ بنا رہی تھی پکوڑے کے جلدی سے میں پکوڑے بنا لوں کیونکہ افطار میں صرف دس یا پندرہ منٹ رہ گئے ہیں پلاؤ بھی بن گیا اس کو میں نے لگا دیا ہے دم اور اس کو میں ابھی الیس پہ ہی رہنے دوں گی الیکٹرک سٹوڑ پہ کیونکہ یہ اس کی پلیڈیوانہ کافی دیر تک گرم رہتی ہے اور اس پہ چابل گرم ہی رہیں گے پکوڑے بھی ہمارے بن گئے ہیں ابھی میں بنا لوں گی شربت اور شربت میں میں نے وہی اس یوزیل ٹینگ ہی بنایا ہے بچوں کا فیوریٹ ہے ٹینگ تو اس لئے میں ٹینگ ہی بنا دیتی ہوں اور جب کبھی وہ روح افسہ بولے تو تب روح افسہ بنا لیتے ہیں ویسے سہری کے ٹائم وہ جو ہے نا وہ بولتے ہیں کہ ہمیں روح افسہ بنا کر دے لیکن وہ ٹائم نہیں ہوتا روح افسہ بنا کر دینے کا تو میں اوائیڈ کر دی اس ٹائم میں پھر ان کو نہیں بنا کر دیتی ہوں اور ادھر جی افتار کے بعد میں کھا رہی تھی دی بھلے اور میں نے پلیٹ بھر لی کہ میں کھاؤں گی لیکن جب آپ بنا لیتے ہیں ایک چیز تو آپ کا دل بھر جاتا ہے اور کھاتے وقت آپ کو بالکل بھی دل نہیں کرتا کھانے کا اور یہ مجھ سے آدھے بھی نہیں کھائے گئے دی بھلے جو ہے نا مجھ سے آدھے بھی نہیں کھائے جا رہے تھے آج میں نے بہت تھوڑی سی کلپس بنائی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کیونکہ جب آپ کو بہار ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اس لئے میں نے کوشش کی تھی کہ میں بلوگ بناوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن میری کوشش کامیاب نہیں ہو سکی اور جتنی بھی میں نے کلپس بنائی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اور نیکس ٹائم میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے ساتھ ایک پراپر بڑا ولوگ شیئر کروں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ہاتھ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا داکہ اندھانے وال تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کریے گا اور اب میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ